بجٹ سپیچل وہاں ہونے والی دھنگا مشتی بھی دیکھی کیا کہتے ہیں افتاب صاحب اگر ہم honestly اس بجٹ کو ریویو کریں جو سپیچ تھی تو ایک بڑی واضح انداز میں یہ پرو کیپٹلسٹ پرو رچ بجٹ پریزنٹیشن تھی اور بجٹ کے بعد میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر بشیر حسن صاحب سے جو جنہوں نے اس ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ عوام دوست بجٹ پیش کیا تھا ڈاکٹر مو بشیر صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار زلفکار علی بھٹو کی روح لنز گئی ہوگی کیونکہ اس بجٹ میں جو پولیسیاں دی گئی ہیں وہ سرمایہ داروں اور جگہ داروں کے تحفظ کے لیے اور جو پیپلس پارٹی کا جنم تھا جو سوشلسٹ پروگرام تھا پیپلس پارٹی کا اور زلفکار علی بھٹو کی جو انقلابی سوشلسٹ فلوسفی تھی اس کے برقس اور اس کے منافع یہ بجٹ ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صرف مسئلہ حال نہیں ہوگا بلکہ گمدیر ہوں گے لیکن جن معاشی پولیسیوں پر یہ نظام چل رہا ہے اس معاشی نظام کے یہ تقاضے ہیں کہ اس نظام میں اگر رہنا ہے تو یہ بجٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ٹیکس نہیں کر سکتے عالمی اجارہ داریوں کے جو یہاں پر انویسمنٹ کرتی ہیں ان کو ٹیکس کریں گے وہ یہ انویسمنٹ نہیں کریں گی آپ امیر لوگوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتے اس وجہ سے کہ زیادہ تر خود چاہے وہ ملٹری میں ہو چاہے وہ سیولین ایڈمنسٹریشن میں ہو چاہے وہ براکریسی میں ہو وہ تمام کے تمام لوگ خود اس ایکانومی میں انوالڈ ہوئے ہیں جس ایکانومی سے ٹیکس جنریشن ہوتی اس وجہ سے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی پھر تمام جو اس ملک کا خسارہ ہے تمام جو معیشت کا بہران ہے اس کا بوجھ پھر محنت کا شتبکے پر لاج دیا گیا یہ بلکہ میں تو جو ہوں وہ اس پہ کہوں گا کہ جو ہے آپ کو طالب جانی چاہیے انہوں نے اتنی پیاری بات کی خدا کی قسم سر آئی لف یو مو پہ دیکھیں جو ہے آپ نے منع کیا تھا مو کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی بیسے افتاب صاحب یہ جتنی یہ لڑائی ہے یہ انتہائی ایک نورا کشتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے نون لیگ جو ہے وہ تو اس ملک کی کلاسیکل سرمایہ داروں اور حکمرانوں کی پارٹی ہے اس کا تو غریبوں سے کوئی تعلق ہی نہیں نہیں تو دوسری طرف کیا آپ کے حیال میں یہ جو جیالے ہیں یہ کون سے کامریڈ ہیں جو بیٹھے ہیں بلینئرز ہیں یہ عوام کی جو پارٹی ہے اس پر سرمایہ داروں نے قبضہ کیا بیسے آپ وہ سب کے لیے کہہ رہے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں جو میں نے پغاز میں بات رکھتی ہے جو زفکار علی بھٹو کی پالیسی تھی بھٹو شاہ کی بات تو عام جو آیا وہ سنتے ہی نہیں ہم تو اپنے قائد جناب میاں صاحب کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ سنتے ہیں اچھا اب ڈاکٹر صاحب کو بولنے دیں اس میں یہ کہ اگر آپ تمام پارٹیز دیکھ لیں چاہے وہ طریقہ انصاف ہو چاہے وہ جماع سلامی ہو چاہے وہ ایم کیام ہو چاہے وہ این پی ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے تمام مسلم لیگے ہو آج کے اس عہد میں اس دور میں سب کا بنیادی معاشی اور اقتصادی پرنشور اور پروگرام ایک ہے اور وہ کیا ہے ٹریکل ڈاؤن اکنومکس ہے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے سرمایہ دارانہ نیو لبرلزم ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ سیاسی تفریق ختم کر دی گئی ہے کہ کچھ پارٹی ہے جیسے پیپلز پارٹی تھی جو میند کشوں کی بنیاد پر ابری تھی جس نے انقلابی سوچلزم کا پروگرام پیش کیا تھا آج سب لوگ ایک پروگرام پر اور وہ پروگرام آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشین ڈیولپنٹ بینک اور سامراج چلوا رہے ہیں ان سے ڈاکٹ سب یہ بتائیے کہ ذریعی ٹیکس لگانے میں کیا عمر مانے ہیں لیکن پہلی تو بات یہ کہ ذراعت کے اندر جو طبقاتی تفریق ہے اور جو سیونٹی فور میں یہاں کے بڑے جاگنگ داروں نے کیا تھا کہ چھانوے فیصد جو سو اکڑ سے بڑی ارازیاں تھی ان سب کو بینکوں میں گلوی رکھ دیا تھا تاکہ اگر ان کی لینڈ رفارم زون کی زمین لی جائے تو ان کو کوئی فرق نہ پڑے بینک کلیپس کر دے اور اب ذراعت کی خستہ حالی تنی زیادہ ہے کہ اس میں اور ٹیکسیشن لگے گی تو وہ اور ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوگی اور جب تک زمینوں کی تقسیم نہیں ہوتی پروپر ایک اگریرین ریولوشن نہیں ہوتا اس وقت تک ذراعت کا مسئلہ حال نہیں ہے کلیپس کر جائے گی دوسرا جو بڑا شعب ہے ٹیکسیشن کا وہ کیا ہے کہ آپ جس اکنومک موڈل پر چل رہے ہیں تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اس کو بتانا اور سمجھانا ضروری ہے ترٹی سیکنڈ ہے کہ ایک لیبرلائیزیشن ہے ایک ڈی ریگولیشن ہے ایک ری سٹرکچرنگ ہے یہ شرائط ہیں جن پر بیرونی سرمایہ کاری آتی ہے اور ان کا مطلب کیا ہے کہ لیبرلائیزیشن کا مطلب ہے کہ ہم دس پانچ عرب کی انویسمنٹ کریں اور ہر سال میں دس عرب یہاں سے لوٹ کر لے جائے جیسے آئی پی پیز ہیں یا دوسری کمپنیز ہیں یہ سننے بہت سارا پیسہ واپس لے گئے انہوں نے جو انویسمنٹ کی تھی اس سے دس گناب نہیں چالیس پچاس بلین ڈالل نہیں پانچ بلین تو ان کی انویسمنٹ تھی اور تقریبا چالیس بلین باہر لے گئے یہ آئی پی پیز کے آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں ایک منٹ میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے اگر ذلفکار علی بھٹو کی پالیسی اپنائی جائے تو ان تمام آئی پیز کو نیشنلائز کر لیا جائے اور نیشنلائز کر کے فوری طور پر لانگ مارچ نہ کیا جائے میں بتا رہا ہوں فوری طور پہ بھٹو کا تذکرہ ان کے لیے ریڈ ریگ کی طرح ہوتا ہے لیکن قویسین یہ کہ اگر ہم یہ جورت رکھیں تو اس میں پھر جو لوگ حکمیت میں ہو ان کے پیسے کے مفادات کو نقصان پہنچتے ہیں سر ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن بریک لینی خواہ صاحب مجھے رحم آ رہا ہے خواہ صاحب میں ہونے ہی بول بڑھا ہے تو اٹھا نہ کھدے ہو تو خوتین عزیز رات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک خوتین عزیز رات خبرناک لائف جاری ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر لال خان سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ یورپی بنیاد پر یورپی اتحاد جس طرح ہے یورپی یونین ہے اس بنیاد پر کوئی ایک نیا سیٹ اپ پاکستان کی اس علاقے کی اہم ضرورت نہیں ہے دیکھیں جی پہلے تو یہ کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ بٹوارہ ہوا کیوں تا برسگیر کی پارٹیشن کیوں ہوئی تھی ایک طرف ہمیں اٹھارہ سو ترانوے کی ڈیورین لائن ملتی ہے دوسری طرف ہمیں انیس سو سنتالیس کی ریڈ کلیف لائن ملتی ہے جن کے ذریعے جنوبی ایشیا کو تقسیم کیا گیا اب جب تک ہم اس تقسیم کی وجوہات کو نہیں سمجھیں گے ہم اس کو ڈائیگنوز نہیں کریں گے بڑی طویل ایک گڑے مردے اکھار دیں پڑیں گے لیکن مسئلہ یہ کہ مستقل میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ علیدہ علیدہ یونٹس میں یہ لوگ چل نہیں سکتے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس سیچویشن کو قائم کون رکھنا چاہتا ہے پاکستان کے حکمران رکھنا چاہتے ہیں انڈیا کے حکمران رکھنا چاہتے ہیں یہاں کی بروکرسی رکھنا چاہتے ہیں یہاں کی افواج رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان دشمنیوں کی وجہ سے جہاں غریب آدمیوں کی انڈیا کے پاکستان کے لوگوں کوئی دشمنی نہیں حافظ میں حکمرانوں نے ایک دشمنی کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہے بسائے ہوئے ہے اس میں بہت سار انٹریسٹ ہے اس میں امریکن ملٹی نیشنلز کے انٹریسٹ ہے اس میں بوئنگ کا انٹریسٹ ہے مارٹن لوکیٹ کا انٹریسٹ ہے امریکن ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کا انٹریسٹ ہے جو اسلحہ بیشتے ہیں آپ کو بتا ہے اندوستان اور پاکستان غربت میں سب سے نیچے ہیں اور اسلحہ خریدنے والوں میں پانچے اور چٹے نمبر پر ہیں اب یہ اتنا ظلم ہے کہ یہاں کے لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے اور ایٹم بم بے حکومتوں کے پاس جو کبھی چلنے نہیں ہے کبھی استعمال نہیں ہونے سار انہوں نے چلنا جگہا روٹی کھانا ہونگے ہاتھ سے سیادہ تر سار کہیں تو منڈے تابعہ بات کریں گے پہلے کلاچن کوف لے لو میں دیکھنا سار جنہیں ایٹم بم پہنے انہوں نے تڑکا لائے پکا لیے ایٹم بم پہنے ہیں آج ہم ایک ورلڈ اکانومی میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی ملک خودنصار ہوئی نہیں سکتا چلے امریکہ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے چائنا نہیں ہے کیونکہ حالمی منڈی ہے ایک سو تراثی ملٹی نیشنل ہیں جو دنیا کی پچاسی فیصد محیشت کو کنٹرول کرتی ہے لیکن قویسچن یہ کہ ابتدا میں ہمیں اپنے وسائل کو جو لوٹ مار ہو رہی ہے جو مقامی حکمران اور بین الاقوامی سامراجی حکمران کریں اس کو تو بند کریں تو اتنے وسائل ضرور ہیں یہاں پر کہ اس ملک میں بے پناہ ترقی ہو سکتی ہے یہاں اٹھارہ مہینے میں زندگی بدل سکتی ہے اگر لوگوں کو صرف بجلی اور پانی فرام کریں سر اتنا خوبصورت ملک ہے وسائل سے مالا مال اب یہ لوگ کلیشے سمجھتے ہیں لوگ بے اعتبار ہوتے جا رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں جب تعریف کریں تو کہتے ہیں یہ کیا تم کوئی ریٹوریکل سے گفتگو کر رہے ہو اپنا کوئی فنہ خطابت ہے جس کی کوئی دھاک جمع رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں پاکستان کا ستیہ نہ سوچکا پاکستان آج بھی اگر فائٹ بیک کرے تو اس قدر خوبصورت اور لا جواب ملک ہے اس قدر با وسیلہ ملک ہے ڈاکس صاحب اتنی شاندار جیو سٹریٹیجک لوکیشن اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں اور ایک اور بات جو پاکستان کے لوگوں کی بات ہے بہت کہا جاتا ہے پاکستان کے لوگ رجتی ہیں مذہبی ہیں کنزروٹیو ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر پاکستان کے لوگوں کی تاریخ دیکھیں تو پاکستان کے عوام کی پینسٹھ سال کی تاریخ نہیں ہے پاکستان کے عوام کی صرف ایک سو انتالیس دن کی تاریخ ہے سات نومیمبر انیس سو اٹھ سٹھ سے لے کر انتیس مارچ انیس سو انتر تک جب پاکستان کے لوگ باہر آئے تھے انہوں نے ریاست کو ہوا میں محلول کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نظام بدلو چٹا گاؤں سے پشاور تک صرف ایک نعرہ لگ رہا تھا وہ سوشلسٹ کلاب کے نعرہ لگ رہا تھا لیکن عوام بدلنا چاہتے تھے لیکن قیادت نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریولوشن جو وہ ضائع ہو گیا لیکن اب جو حالات ہیں پاکستان کے عوام خود ابریں گے اور وہ اگر ایک ریولوشن میں کمیاب ہوتے ہیں تو پھر جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ممکن ہو سکے گی کہ پھر وہ پاکستان میں واحد محدود نہیں رہے گا کیونکہ انقلابات صرف تاریخیں نہیں بدلتے جیوگرافیے بدلتے ہیں معیشت بدلتے ہیں حالات بدلتے ہیں اور میں سبتہ ہوں کہ اس وقت پک رہے گئے پورا جنوبی ایشیا ایک انقلابی طوفان تھے ساری باتیں جو آئے ہو انہوں نے صحیح کہی ہیں لیکن جو آئے ہو ایک بات جہاں انہوں نے سکسٹی نائن والے جو نعروں کی بات کہی ہے وہ نعرہ تھا نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں سکسٹی نائن میں کون سا نعرہ آ گیا یہ تھا نا نواز شریف تھا نواز شریف تھا کالی میں پڑھنا تھا جو ہے تو آپ یہ نعرہ ان کے ساتھ کالیج میں لگایا کرتے ہیں نواز شریف صاحب تو زیاء الحقی پیداوار تھے سکسٹی نائن میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا سیاست کی اے بی سی کیا ہوتی ہے سکسٹی نائن میں تو ایک بہت بڑا ریولویشن تھا ایوب خان بھی بڑا زبردست قسم کا پاپولر جو آیا وہ لیڈر تھا اس کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی وہ صرف عامریت کے خلاف بغاوت نہیں تھی سر دیکھیں وہ پھر آپ بھٹو کو ایوب خان کے ساتھ منصوب کر دیں گے بھٹو کا ایک رول رہا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اسٹری میں سے کیونکہ بھٹو نے اس مولک کی سب سے بڑی تاریخ کو پرٹولی پائی کیا تھا نواز شریف نے جو دھماکے کی ہیں اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں نواز شریف کے دھماکے یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی یہ اپنی جگہ موجود ہے سب نے کسی نہ کسی حوالے سے اچیومنٹ کر رکھی ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ٹائم لے لیا ڈاکس آب میں آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے مائرینیں اقتصادیات کو واقعی بجٹ بنانا نہیں آتا یہ یاد رکھیے گا خواتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ڈاکس آب کیا وجہ ان سے پروپر بجٹ بنایا کیوں نہیں جاتا انہیں بنانا نہیں آتا نہیں میرے خیال میں جس نظام میں یہ سب رہ رہے ہیں جس نظام کے یہ سارے پالتوں ہیں جس نظام کے یہ سارے مالکان ہیں جس نظام کی بلبوتے پر ان کی حکمیت ہے ان کی دولت ہے ان کی آفیت ہے اور جس نظام میں غریب انسان کو کچلنا اب اس کا مقدر بنا دیا جاتا ہے تو اس نظام کی اپنی تاریخی متروکیت اتنی ہو چکی ہے کہ اب آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ گریس میں دیکھ لیں کولیپس کر گیا ہے فرانس میں اٹلی میں خود امریکہ میں کر رہا ہے یہ وال سٹریٹ روزانہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اور صرف اکوپائے وال سٹریٹ مومنٹ نہیں ہو رہی بلکہ امریکہ میں اور بڑی مومنٹس ابر رہی ہیں اب ایک نظام جو تاریخی طور پر متروک ہو چکا ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکے سماج میں کوئی بہتری آ سکے تو پاکستان کے اگر حالت دیکھیں یہاں تو کبھی کوئی بہتری نہیں آئی ہر سال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غربت اب کم نہیں ہونے والی یہ مہنگائی کم نہیں ہونے والی اور یہ حکمران اور ان کا یہ نظام رہے گا تو حقیقت یہ ہے بجٹ کتنے پیسے کا بنایا جا رہا ہے بجٹ پاکستان کی ایک تہائی معیشت کا بنایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی دو تہائی معیشت جو ہے وہ بلیک اکانومی ہے وہ انڈاکومنٹڈ انڈاکومنٹڈ ہے ان فارمول ہے وہ کس چیز پر مبنی ہے وہ مبنی ہے ڈرگ ٹریڈ پہ ٹیکس ایویزن پہ رینسوم پہ کلنگ پہ کرائیم پہ ایون ٹیررزم پہ یہ سارے پروڈکٹ ان چیزوں کا پروڈکٹ ہے یہ بلیک اکانومی اور جن لوگوں کے پاس یہ دولت ہے وہ کسی ٹیکس نیٹ نیٹ میں نہیں آتے اور نہیں اس دولت کو آپ فارملی بجٹ ملا سکتے لیکن جو بجٹ بنتا ہے اس کا پھر بڑا حصہ جو ہے وہ پھر فوج اور عبد کی سامراز پہ سنے لگتا ہے چند سیکنڈز میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تبدیل کیسے ہو گا یہ سارے سے اس کو تبدیلی کرنے کا صرف ایک طریقہ گار ہے کہ یہ جو منڈی کی معیشت ہے اس معیشت میں جسے پیداوار کا مقصد صرف پروفٹ ہے اور لوٹ مار ہے مارکٹ اکانومی مارکٹ اکانومی جو ہے اس کو ایک ایسی معیشت میں تبدیل کر دیا جائے جہاں ہر چیز کے پیدا کی جانے کی وجہ اس کی پروفٹیبلیٹی نہ ہو اس کا منافع نہ ہو ویل فیر اکانومی ہو اس کی انسانی ضروریات کی تکمیل ہو سوشل ضروریات کی تکمیل ہو نہیں جناب یہ بنیادی تبدیلی ہے اخواتین حضرات جب تک یہ نہیں آئے گی معیشت اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکے یہ دھارت ظالم حکومت تحفظ نہیں دے سکتی تو ٹیکس کیوں لگاتی ہیں یعنی ان آدھر ورڈ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں جو ہے کٹسی رو یہ شوال بنتا ہے جو ہے تو کرزہ نہ لے تو کیا کریں کرزے کے بغیر تمہارا ملک چل ہی نہیں سکتا تم نے اس طرح کے للے تللے شروع کر رکھے ہیں کرزہ نہیں لوگے تو یہ ملک نہیں چلے گا کوئی نہ کوئی تھی چلایا گا کرزہ نہ لکھو تھی بھیر کی یہ کرزہ بغیر نہیں چل سکتا کوئی ماہی کا لال اس ملک کو کرزے کے بغیر آپ چلا سکتا ہی نہیں ہے کوئی ماہی کا لال بغیر کرزے کے نہیں چلا سکتا مباشر حسن صاحب نہیں چلایا مباشر حسن ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی اچھی بات یاد دلائی تم نے ڈاکٹر مباشر حسن واقعی واحد ایگزامپل تھی ملکی تاریخ کا واحد وزیر خزانہ جس میں ایڈوکیشن بجٹ ڈاکٹر ایڈوکیشن اور ہیلتھ فارٹی ٹو پرسنٹ بھٹو دور کا سب سے لائق آدمی میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر مباشر حسن لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 1948 میں جو پہلا پلاننگ کمیشن بنا تھا اس کے سولہ میں سے بارہ لوگ امریکی تھے اور ہمیشہ اس وقت سے اب تک آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کوئی ایسا وزیر خزانہ نہیں ہے سوائے ڈاکٹر صاحب کے جو ورلڈ بینک کا آئی ایم ایف کا یا کسی سامراجی ادارے کا ملازم نہ ہو یعنی کوئی وزیر خزانہ آپ کو آج تک ماں سوائے ڈاکٹر مباشر حسن کے نصیب نہیں ہوا جو ان سامراجی اقتصادی اداروں کا کہیں نہ کہیں کو افسر نہ رہا ہو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے وزیر خزانہ کے روپ میں آتے ہیں نہ صرف ڈاکٹر صاحب وزیر خزانہ بلکہ بڑے بڑے بیروکرٹس میں سمجھتا ہوں یہ جو جا کر ان کی قاسا لیسی کر کے ان کے آم ملازمت کرتے ہیں اور یہاں آ کر پاکستان کی پالیسیاں ان کی ڈکٹیشن لے کر ہم پہ تھوپتے ہیں یہ ایکٹ آف بیٹریل کے مرتقے بہتے ہیں میرے خیال میں افتاب صاحب بیسیکل یہ کہ وہ بڑی ایک سامراجی لوٹ مار اور استحصال ہے یہ ان کی کمیشن ایجنٹ ہے اپنے آقاؤں کی یہاں خدمت کرتے ہیں اور یہاں سے پیسے لوٹ کے اپنے آقاؤں کے ملکوں کے بینکوں میں جمع کرتے ہیں میرے آقا میری بھی آپ یہاں پہ سنیں بادرسل وزیر خزانہ دی گال ہوئی تھی وزیر زنانہ کیوں نہیں بول رہے مبشر حسن ایک تاریخ کا ایسا تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں ساری بات ٹھیک ہے آپ ہمارے قائد کو موقع دیں پھر آپ دیکھیں کیسا وزیر خزانہ آتا ہے آپ کے قائد لے کر آئے تھے سرطاج عزیز صاحب کو وہ بھی ماضی کی بات ہے کیوں جی سرطاج عزیز سرطاج عزیز بھی ورلڈ بینک کا ملازم سرطاج عزیز بھی ملازم سفید آتی ہے آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے نہیں یہ محاورہ ہے ایک شخص جو بیکار کچھ نہیں کرتا ضرور ایک درشنی پہلوان ہوتا ہے ہمارے حکمران واقعی کچھ نہیں کرتے یہ درشنی پہلوان ہے اور ان کی سیوہ کرتے ان کو پالتے پوستے ہم آج ان حالوں کو پہنچ چکے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں چوبدار جی آلی جا افریقہ چلے جاؤ اُتھو باندر مگانے نہیں امداد نے کہا ہو اچھے کیوں آپ امداد کیوں مانگوارے ہو خزانے میں کچھ نہیں تو محنت کرو اس ملک میں محنت کرو یہاں سے کماؤ خدا کے واضح جو انہیں شاہن شاہتے ہیں وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی